ابھی چوٹالا کا ہڈڈا کو لے کر بڑا اعلان ہڈڈا بھی جل جائیں گے جیل جیل جانے سے نہیں بچ سکے گا ہڈڈا کسانوں کی زمین لوٹنے والوں کا سرگنا تھا ہڈڈا ایڈی کر رہی ہے بھپندر سنگھ ہڈڈا ادھیکاری اور بیلڈر کے خلاف جانچ بیلڈر کو فائدہ پہنچانے کا ہے پورک کی ہڈڈا سرکار پر آرو نمشکار دوستو میں نام ہے راج کے ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جیل اگر آپ نے ریپورٹر جیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کرجی چلیے بات کرتے ہیں ہریانہ کی راجنیتی اور ہریانہ کی راجنیتی میں آئے ہوئے بھوچال کی ایک طرف جہاں تمام پولٹیکل پارٹیز اپنی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے تو وہیں دوسری طرف نیتا جی اپنی ٹکٹ کا جگار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسی تیاری اور جگاڑ کے بیچ ہریانہ کے بھیتر ایڈی بھی داخل ہو چکی ہے اور ایڈی لگاتار کانگریز کے نیتاؤں کے اوپر شکنجا کس رہی ہے ایسا شکنجا جس کے چکر میں پھنس کر ہو سکتا ہے کہ کانگریز کی مشکلیں ویدھان سوا چناؤں سے پہلے اتنی بڑھ جائے کہ جو کانگریز یہ مان رہی ہے کہ وہ اس بار ویدھان سوا چناؤں میں جیتے گی اور جیت کر ہریانہ میں سرکار بنائے گی اس کی باجی ہی پلٹ جائے کھر یہ باجی پلٹے گی یا بچے گی یہ تو آنے والا سمیہ تیہ کرے گا لیکن بیان باجیوں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی نے کہہ دیا ہے کہ کاروائی جو چل رہی ہے وہ ایڈی اپنے حساب سے کر رہی ہے تو وہی دوسری طرف کانگریز اب لگاتار آروپ لگا رہی ہے کہ پھر جاہے لوگ سوا چناؤں ہو یا جن جن راجیوں میں چناؤں ہوتے ہیں وہاں آخرکار ایڈی کیوں پہنچ جاتی ہے اور اسی سلسلے میں اب ایڈی ہریانہ کی طرف بھی رکھ کر چکی ہے نہ کہ ول رکھ کر چکی ہے بلکہ راودان سنگھ سریندر پوار اور بھبیندر سنگھ ہڈڈا کے کالے چٹھے بھی کھول دیے گئے ہیں لیکن چٹھوں کے کھولنے کے ساتھ ساتھ کیا ان نیتاؤں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سونی پت سے ویڈھائک سریندر پوار اور ان کے بیٹے کو تو پہلے ہی ایڈی گرفتار کر چکی ہے اب اس گرفتاری کے بیچ ہی ابہ چوٹالہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے ابہ چوٹالہ نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ بھبیندر سنگھ ہڈڈا ایڈی کے چنگل سے نہیں بچ پائیں گے وہ بھی جل جیل جائیں گے اتنا ہی نہیں انہوں نے آگے کہا کہ انہیں جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ بیلڈروں کے ساتھ جس طرح کی ساٹھ گاٹ تھی اور اسی ساٹھ گاٹ کے چلتے کسانوں کی زمین کو اونے پونے بھاؤ میں انہیں ڈرا کر جو بیلڈروں کو دیا گیا اس کی سجا تو انہیں بھگتنی ہی پڑے گی اس کے آگے ابہ سنگھ چوٹالہ کہتے ہیں کہ کسانوں کی زمین لوٹنے والوں کا جو یہ گینگ تھا بھپیندر سنگھ ہڈڈا اس دوران مکھے منتری تھے تو ایسے میں وہ اس گینگ کے سرگنا ہوئے اور ان کو اس کی سجا ملنی چاہیے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بی جے پی اس کا کریڈٹ نہ لے کیونکہ دس سال پہلے انہوں نے اس پورے ماملے کا چٹھا تیار کر کے سرکار کو دیا تھا قریب چار سو پیجوں کی ایک چار شیٹ انہوں نے بنائی تھی جس میں ایم تھری ایم بیلڈر کے ساتھ بھپیندر سنگھ ہڈڈا اور اس دوران کی ادھیکاریوں نے ملی بھگت کر قریب دس اکڑ سے زیادہ کی زمین یوں کی گروگرام میں تھی اسے کسانوں پر دباؤ ڈال کر ادھی گرہنٹ کی اور بعد میں ایم تھری ایم بیلڈر اس کی کمپنیوں کو دے دیے گیا جس سے قریب تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کی عوید سمپتی بیلڈر نے بنائی اور اب ایڈی نے ایم تھری ایم بیلڈر کی تین سو کروڑ کی زمین کو اٹیچ کر لیا ہے یعنی کہ اب کاروائی تیج ہو گئی ہے ہے کہ بھپیندر سنگھ ڈڈا کو جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور وہ جیل جا کر ہی رہے اور اگر ویدھان سوا چناؤ سے ٹھیک پہلے بھپیندر سنگھ ڈڈا کی گرفتاری ہو جاتی ہے جس طرح کی دلی کے مکھے منتری اردین کےجریوال اور جھارکن کے مکھے منتری کی گرفتاری ہوئی تھی تو ایسے میں اگر پور مکھے منتری بھپیندر سنگھ ڈڈا گرفتار ہوتے ہیں تو مشکلے کہیں نہ کہیں کانگریس اور ان کے لیے بڑی ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بی جے پی اور ابی چوٹالا کے لیے تو سکھت خبر ہوگی ہی ہوگی کانگریس کے بھیتر بھی کئی ایسے نیتا ہے جو چاہتے ہیں کہ بھپیندر سنگھ ڈڈا میدان سے آؤٹ ہو جائے اور چیل کے بھیتر پہنچ جائے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں